سواگت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکش کرانتی کاری بہت کرانتی کاری میں ابھی تک پاکستان کو ہی کشمیر میں گھسپیٹ اور اس کے حالات کے لیے ذمہ دار مانتے رہے ہوں گے لیکن انڈیا ٹوڈے اور آج تک کی ایکسکلوزف رپورٹ دیکھنے کے بعد آپ کا نظریہ بدل جائے گا آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ کشمیر کو آج پاکستان سے زیادہ چین سے خطرہ ہے چائنہ پاکستان اکنومک کاریڈور یعنی سی پیک کے جو دستاویز انڈیا ٹوڈے کے ہاتھ لگے ہیں اسے دیکھ کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آج کشمیر کے معاملے میں پاکستان چین کے مہرے سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ جو لڑائی اس وقت ہو رہی ہے جس میں باہر کی طاقتیں شامل ہیں اور اب تو بیچ میں بدقسمتی سے چین نے بھی اس میں ہاتھ ڈالنا شروع کیا ہے محبوبہ مفتی کے اس بیان کو تب کچھ لوگوں نے جمہو کشمیر کی قانون ویوستہ پر ان کی کمزور ہوتی پکڑ کو چھپانے کی ڈال کی طرح لیا تھا لیکن محبوبہ سچ بول رہی تھی چین بہت شاتیرانہ طریقے سے پاکستان کے راستے کشمیر پر کبسہ جمانے کی فراک میں ہے ہمارا کمزرف پڑوسی اس کے لیے چین کے غلامی کرنے کو بھی تیار ہے اس کا فائدہ اٹھا کر چین پاک ادھکرد کشمیر میں اندھا دھندھ نیویش کر لہا ہے چین کی ون بیلٹ ون روڈ نیتی کا بھارت پہلے بھی ویروت کر چکا ہے یہ سڑک پاک ادھکرد کشمیر سے گزرتی ہے اور اس کا مقصد کشمیر میں اپنی پیٹ بڑھانے کا ہے لیکن چین رکھنے کو تیار میں انہوں نے میاں مار میں چوک فوپو میں پورٹ بنائی ہے انہوں نے ہممنڈوٹا سری لنکا میں ایک بندرگاہ بنائی ہے بلوچستان میں گوادر میں بندرگاہ بنائی ہے لیکن یہ کہنا کہ اس سے کوئی بھارت گھیرا جا رہا ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بھارت اپنی سرکشا کے بارے میں بہت چوکنہ ہے بہت سترک ہے اس لئے کوئی اسے گھیر نہیں سکتا بھارت سے بڑھتی چین کی کھننس کو ہماروناچل اور بھوٹان تک سیمیت سمجھتے رہے لیکن آج تک کے ہاتھ چینی سرکار کے کچھ ایسے دستاویز لگے ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد چنٹا کی لخیریں ڈیڑھی ہو جاتی ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد بھارت کی سرکار بھی پریشان ہو جائے گی جنہیں دیکھنے کے بعد چین سے کسی بھی بھائیچارے اور دوستی کی بچی خوچی امیدیں بھی ٹوٹ جائیں گی پاکستان کے ساتھ مل کر وہ ایک ایسا کھیل کھیل رہا ہے جس کے بعد پاکستان چین کی کٹ پتلی بن کر رہ جائے گا جسے بیجنگ کے اشارے پر ناچنا ہوگا اور یہ سب کچھ کشمیر پر کبزے کے لیے چین نے باقاعدہ بیس سال کا ایک بلو پرنچ تیار کیا گیا ہے ان بیس سالوں میں چین پاکستان کی گرشی پر کبزہ کر لے گا اورجہ سنینتروں کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا کپڑا اودیوک کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا راستریہ راجمارگوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا اور تو اور سٹاک ایکسچینج کو بھی نہیں انترت کرنے لگے گا چین سمجھتے ہیں اور چین کو معلوم ہے کہ پیوکے is a disputed territory پیوکے انڈیا مانتا ہے کہ پیوکے is part of انڈیا اگر چین وہاں پہ انویسمنٹ کر رہا ہے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن ایک نہ ایک دن انڈیا اس territory پہ claim کر سکتا ہے اور اگر وہ انویسمنٹ کرتا ہے وہ انویسمنٹ then that becomes انویسمنٹ لیکن چین جان چکا ہے کہ انڈیا دوہزار چودہ کے بعد ایک clearly decisive assertive nation ہے اور انڈیا جانتی ہے کہ ہمارا جو self interest ہے اس کو ہم protect کرنے میں کبھی compromise نہیں کریں گے مطلب چین نے کشمیر میں گھس پیٹ کے لیے پاکستان کی عادتی چابی اپنے ہاتھ میں لینے کی پوری تیاری کر لی اور اس کے لیے وہ ہر سال اربو ڈالر کا نویش کر لیا ہے چین کی حکومتیں اس کھیل کو بہت شاتیرانہ انداز میں انجام دے رہی ہیں جیسے محمد کے آتنکی مسوود ازہر کو انتراشتی آتنکوادی گھوشت کرنے کے بھارت کے احیان پر سنیوکتراشت میں ویٹو کر کے چین نے اپنے کھنکھار ارادوں کا پردہ اتار دیا ہے مجھے یہ اچمبہ لگتا جو آپ پوچھ رہے ہو چین جو ہے وہ لگاتار لگاتار پاکستان کو اور پاکستان کی سب چیزوں کو سمرتن کر رہا ہے اور بھارت سرکار اس کی جو بدیشنی تھے وہ چین اور پاکستان نیپال آس پاس کے جتے دیشیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی سرستہ ٹھیک نہیں ہے لڑنیت کے تحت بھی سرکار سے جو سمبھو تھا ہم لوگوں نے بولا ہے بھارت کو گھیرنے کے لیے یہ بلوپرنٹ باقاعدہ چین کے راشتریے وکاسیم صدار آیوگ نے تیار کیا ہے پاکستان کے یوجنا آیوگ نے اس بلوپرنٹ کو منظوری دی ہے بیجنگ کی رینمن انورسٹی نے اس بلوپرنٹ کا آقلن کیا ہے سب جانتے ہیں کہ 9-11 کے ٹوین ٹاور حملے کے بعد امریکہ نے آتنکواد کے مسئلے کو لے کر پاکستان کو کڑے تیور دکھائے امریکہ سے پاکستان کی اس دوری کو چین نے بھنایا اور اس کی کنگالی کا فائدہ اٹھا کر اس کی سیما میں گھستا چلا گیا اس گھسپیٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2007 میں پاکستان کے ساتھ چین کا جو کاروبارت 4 ارب ڈالر کا تھا وہ 2016 میں 14 ارب ڈالر کا ہو گیا مطلب 10 سال میں 3 گڑے سے بھی زیادہ ہو گیا چین پاک کاروبار پاکستان میں کل FDI میں سے 40% حصہ آج اکیلے چین کا ہو چکا ہے پاکستان کے پرمانو کارکراموں کو مل رہی چینی مدد سے پوری دنیا واقف ہے لیکن اب اسے اتنے سے تسلی نہیں ہے دنیا کے منچوں پر بھارت کی بڑھتی ہوئی ساکھ اور ویشوک شکتی کے طور پر اُبھرتے قط نے چین کو اتنا بے چین کر دیا ہے کہ وہ کوئی بھی تکڑم کر کے پاکستان کو اپنا اپنیویش بنانے پر آمادہ ہے اور پاکستان بھارت سے اپنی نفرت کے سنک میں اپنی بربادی کا سواگت کرنا ہے بی جنگ میں انت کرشن کے ساتھ آج تک دیر ہو یعنی ایکسکلوزیل رپورٹ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کرانتیکاری بہت کرانتیکاری ہمارے اس شو میں اور زرہ بھیان سے دیکھیں آزادی کے بعد پاکستان کا بٹوارہ ہو گیا لیکن وہ پھر سے چین کی گلامی کی اور بڑھ رہا ہے اور چین کا پورا کا پورا اشارہ بھارت کی طرف ہے ایک دیش جب طاقت اپنی طاقت کی سنگ میں دوسرے دیشوں کی سمپربتہ کا سمان چھوڑ دیتا ہے تو اس کی حالت چین اور پاکستان کی طرح ہو جاتی ہے بھارت کے یہ دونوں پڑوسی دیش اب بھارت کے خلاف ایک ہو گئے ہیں چین نے بقاعدہ اس کے لیے بیس سال کا ٹھیک سنا آپ نے بیس سال کا بلوپرنٹ تیار کیا ہے اس بلوپرنٹ کے تحت دیرے دیرے پاکستان کے سنسادنوں کو اپنے نیانتر میں لے لے گا اس کے پیچھے اس کا مقصد بھارت کو چاروں طرف سے گھیرنے کا ہے بیس سال کا سی پی اسی بلوپرنٹ بھارت کے گردن پر چڑھ بیٹھنے کا بلوپرنٹ ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ چین کی بیس سال کی اس یوجنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کیس حد تک گرتا جا رہا ہے اس بلوپرنٹ کے تحت پاکستان سالے چھ ہزار اکڑ زمین چینی کمپنیوں کو پٹے پر دینے جا رہا ہے اس زمین پر چینی کمپنیاں کھیتی کریں گی اور فوڈ پروسسنگ انڈسٹری لگائیں گے پیتیس ارب ڈالر کی لاغت سے سترہ پاور پروجیکٹ لگانے کا اعلان ہو چکا ہے بڑے پیمانے پر چین سے کپڑا ادیو کو پاکستان لائے جائے گا دکھڑی تٹ پر ہوتل کروز اور کلپ جیسے پریاتن پروجیکٹ شروع کیا جائیں گے بڑی سنکھا میں ایسی زیڈ کی استھاپنا کی جائے گی اس کے علاوہ بلوچستان اور خیبر پختونوہ کے سونے کی کھدانوں پر بھی چین کی نظر ہے چانگ یونگ انسٹیچوٹ او فنانشیل اسٹیڈیز نے اپنی آنطرک ریپورٹ میں کہا ہے کہ سی پی اسی یوجنا اوپ مہادویپ میں ڈھیل ساری مشکلوں کا پروانہ ثابت ہوگی اس میں آتنکھواد پاکستان میں شیط یدھ جیسے حالات اور بلوچستان میں ویدرو جیسی مشکلوں کی اور اشارہ کیا گیا ہے لیکن چین اور پاکستان اس راستے پر اتنا آگے پڑ چکے ہیں کہ واپس لوٹنے کا کوئی وکلپ نہیں بچا ہے بھارت کے کان کھڑے ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ آنے والے دنوں میں چین پاکستان کی سڑک پریوجناو پر گیارہ ارب ڈالر کا نیویش کرنے والا ہے ساتھ ہی کوئلا، ہائیڈرو پاور اور دوسری اورجہ پریوجناو کے لئے وہ 35 ارب ڈالر کی تھیلی لے کر بیٹھا ہے چین پاکستان بھارت کے بڑھتے دب دبے سے اس قدر باکھلا اٹھے ہیں کہ ساتھ مل کر کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے اسی کے تحت پاکستان نے اگلے 23 سال تک ACZ سے چلنے والی چینی کمپنیوں کے ٹیکس ماف کر دیا ہے بلوچستان کے گوادر میں چین بندرگاہ بنا کر بیٹھ گیا ہے پاکستان دکھانا چاہتا ہے کہ یہ اس کی کاروباری ساجداری ہے لیکن اصل میں یہ سامرک بھسپیٹ کی تیاری ہے کیونکہ یہاں سے ہند مہاساغر کا سیدھا راستہ کھلتا ہے اور اس پر پاکستان کا کوئی نینترن نہیں ہے بھارت کی چنطہ یہ ہے کہ چین اسے اپنا نوسینی کڈڈہ نہ بنا لے اگر یہ ہوا تو ادن کی کھاڑی میں ڈج بوتی کے بعد یہ چین کا دوسرا سب سے بڑا نوسینی کڈڈہ ہوگا پاکستان کو پچھلے سال آٹھ یوان پنڈبیوں کی آپورتی سے اس آشنکہ کو بل ملتا ہے پاکستان اب انہیں چین میں ہی بنی بابر مسائلوں سے لیس کرنے کی یوجنہ پر کام کر رہا ہے کئی چیزیں ایسی ہیں جو امریکی کیمپ میں ہم جو سامل ہو گئے ہیں اسرائیل کے ساتھ جو ہم گلبہیاں لگا رہے ہیں اس کو لے کر کے بھی کئی ہم نئے نئے دوسمن بھی پیدا کر رہے ہیں تو ویدیشک نیتی بہت سوچ سمجھ کے جو تھی وہ ہماری ٹٹس تھی ویدیشک نیتی ایک طرح سے ہم نے اس کو تلانجلی دے کر کے اور ایک امریکن کیمپ میں ہم چلے گئے ہیں سی پی ای سی کا بیس سال کا بلو پینٹ بھارت کے لیے بہت بڑی چنتا کا سبب اس لیے بھی ہے کہ چین بہت آکرامک طریقے سے اسے انجام دے رہا ہے ون بیلٹ ون روڈ نیتی کے تحت پاک ادھکرت کشمیر میں سڑکوں کا جال بچھا کر چین نے اپنے ارادے صاف کر دیئے ہیں اور پاکستان نے تو چین کو جس طرح سے اجازت دے دی ہے کہ وہ ہم در آ کر جو چاہے کر لیں دھیر سارا انویسمنٹ کریں اور اس کو بلکل پاکستان کو اپنے تابے میں لے لیں تو یہ تو پاکستان کے لیے تو اس کی استطپ کا خوال بن گیا ہے اس کی سوونٹی خطپ ہونے کا خیار آ گیا ہے اگر پاکستان چونکہ ویسے ہی بہت بری حالت میں ہے خستہ حالت میں ہے ایک میس دیش میں دیش چلنی پا رہا ہے تو ان کے لیے کوئی سوال نہیں جا اگر آپ غور کریں تو جب سے چین پاکستان ایکونومک کوریڈور کا اعلان ہوا ہے پاکستان کی اور سے کشمیر میں گھس پیٹ کی گھٹناوں میں اضافہ ہوا ہے جانکار بتاتے ہیں کہ چین نویش کے نام پر جو پیسہ پاکستان میں جھوک رہا ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ آتنکواد کو پالنے میں خرچ کر رہا ہے پاکستان سے چین کی بڑھتی نزدیکیاں بھارت چین رشتے کی بلی لے رہی اسی کی وجہ سے ساتھ دینے کا اشارہ کرنے کے باوجود چین نے نیوکلئر سپلائر گروپ میں بھارت کا راستہ روک دیا اس نے پاکستان کا نام لیے بغیر آدھیکارک طور پر کہا کہ پرمانو اور پرسات سندھی پر ہستاکشر نہ کرنے والے دوسرے دیش بھی اس میں شامل ہونے کے اچھا رکھتے ہیں اور اب سی پی ای سی آپ چاہے جو کہیں چین کی ایساکرہ مکتہ نے بھارت کے سامنے سب سے بڑی کوٹ نیتک چنوٹی کھڑی کر دی بیجنگ میں انانت کشن کے ساتھ آج تک بھی رو سیدھے طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک کہانی آئی تھی سٹرنگ آف پرلز چین جو ہے وہ گھیر رہا ہے اور اب پاکستان اس کے لیے ایک بہت بڑا مہرا ہے ہندوستان کو استھر کرنے کا اگر یہ کہا جائے تو اتی شوکتی نہیں ہوگی غلط نہیں ہوگا اور یہی ایک کرانتی کاری بہت کرانتی کاری میں ہمارا آج جو ایکسکلوزیر ریپورٹ ہم دکھا رہے ہیں خاص ممان ہمارے سے جڑ چکے ہیں میرے ساتھ سوڈے میں وجود ہے پروفیسر کامل مطر چنوئی پروفیسر سکول آف انٹرناشنل سڈیز جینیو آپ کا سواگت ہے ہمارے ساتھ برگیڈے بیڈی مشٹر ڈیفنس اینالیسٹ ہے سشان سرین ہے سٹرٹیجی کا فیز اینالیسٹ ہے میں سیدھے سیدھے وہ سوال کروں گا جو سوال تھوڑی دیر پہلے سبرمنیم سوامی نے کہا کہ ہم رو کیوں رہے ہیں وہ اپنے حد سادرہ ہے تو ہم اپنے حد سادرہ کے لئے کیا کر رہے ہیں میرا سب سے پہلے یہ اوپننگ کوشن ہے سشان زی آپ سے دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ میرے خیال آپ کی جو سٹوری میں ایک چیز جو بولی گئی کہ یہ نئی بات کوئی نہیں ہے یہ انیس سو باسٹ سے چین اور پاکستان کی آپس کی جو ساجداری ہے یا جو گوند ان کے رشتوں کو جوڑ کے رکھتی ہے وہ بھارت کے ساتھ دونوں کی جو دشمنی ہے وہ ہے تو یہ کوئی نئی بات اس لحاظ سے نہیں ہو رہی یہ ضرور ہے کہ جس طریقے کا نویش چین کر رہا ہے پاکستان میں اور وہاں پر آپ کی جو سٹوری ہے بلکل ٹھیک ہے کہ پاکستان یہ گون بات ہے کہ پاکستان چین کی کولنی بننے جا رہا ہے پاکستان کے اندر جو ان کے حکمران ہیں وہ ابھی تو ان کو سنہیرہ سپنا دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ اس سے بڑی برکت ہوگی اور بڑی ترقی ہوگی اور وہ سب کچھ لیکن اس ترقی کی کیا قیمت دینی پڑے گی وہ کسی کو ابھی تک بتائی نہیں گئی کچھ لوگ جو اس کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں پاکستان میں ان کو ایک لحاظ سے چھپ کروا دیا جاتا ہے تو یہ صرف اچھی چیزیں ہی نہیں ہوں گی میرے خیال جیسے جیسے یہ پروجیکٹس بنیں گے اور چینی وہاں سے پاکستانیوں کے گلے پہ انگوٹھا رکھ کر اپنا پیسہ نکلوائیں گے تو میرے خیال پاکستان اور چین کے اندر ایک کشم کش بھی بڑے گی دوسری چیز یہ ہے کہ چین بہت زیادہ خوف زیادہ ہے اسلامی کٹرپند کو لے کر کے اور وہ یہ مانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جا کر کے ہم اسلامی کٹرپند کے اوپر ایک بیٹر ہولڈ رکھ پائیں گے میرے خیال یہ ان کے ایک غلط فہمی ہے کیونکہ جس طریقے کے قانون اور جس طریقے کے قدم چین کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو آتنکواد میں لب نہیں بھی ہیں اٹھائے گئے ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے رمضان میں نواز نہیں پڑھ سکتے وہ داڑی نہیں رکھ سکتے وہ کپڑے اپنی طریقے کے نہیں پہن سکتے نام میں محمد یا کسی اس طریقے کے جو نام ہے وہ نہیں رکھ سکتے تمام اس طریقے کی جو قدگنے لگائی ہوئی ہیں اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوگا جو پاکستان کے اندر ایک لحاظ سے دبا دی گئی ہیں باتیں لیکن جیسے جیسے یہ نزدیکیاں بڑھیں گی ویسے ویسے وہ کانفلکٹ آئے گا سر میرا سوال میرا سوال کچھ اور سر یہ پوائنٹ نوٹڈ ہے آپ جو بتا رہے ہیں آپ وہ الگ پریپیکش کی بات بتا رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے یہ دوستی یہ یارانہ بڑا مہنگا ہوگا میرا سوال یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر ہے ہمیں اس سے کیا مطلب ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کمل مدرہ چنوائی جی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں اگر ہم بات کریں ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس چیز کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں یہی چینی پیوکے میں جاتے ہیں بریجز بنانے کے لیے کنسٹرکشن کرنے کے لیے اور پتہ لگتا ہے کہ پیپل لپریشن آرمی کے لوگ ہیں یہی چینی اب پاکستان کو پوری طرح نربھر کر رہے ہیں ان کے سمدر پر قبضہ کر رہے ہیں ان کے پورٹس پر قبضہ کر رہے ہیں اور وہ نشانہ ہماری طرف ہے ہم کیا کر رہے ہیں دیکھیں جو ششان جی نے کہا اس کو آگے لینے کے لیے مجھے سمجھ میں نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں برکس کے دوارہ ہمیں پتہ ہے کہ ایفریقہ میں چین کیا کر رہا ہے افغانستان بورڈر کے طرف چاہاں سنکھی آنگ ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اوئی گھر سے کیا حال ہو رہا ہے یہ صرف اور جگہوں میں نہیں مسلمانوں کا وہاں حال برا ہو رہا ہے دو کلام کو انہوں نے کیوں جوڑا اپنے آسینل میں کہ وہ ہمیں وہاں نوت سے بھی اتر سے بھی ہم پر دخل دیں ہم نے مالہ بار اور پھر مرکت ارینہ تک ہم ساؤڈ چائنہ سیز میں گئے تو یہ بڑے ناراض ہو گئے کہ ہم نے ویت نام کے ساتھ دوستی کی اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ ایکسپلور کریں گے آئل بھی گئرہ کے لیے ساؤڈ چائنہ سیز میں اس سے یہ اور گرم ہو گئے تو چین کی راست سمجھ یہ ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ صحیح ہے اور ہم لوگ یدی گلامی نہیں مانیں گے تو ہمیں دبایا جائے گا پاکستان تو اب ہو گیا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کلائنٹ سٹیٹ وہ تو ہو گیا مگر کلائنٹ سٹیٹ خطرناک بھی ہو سکتا ہے کوئی یدی وہ چین کے ساتھ مل جائے اور ہمارے خلاف کچھ کرے تو یہ پورا ایڈیا ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سٹوہ پلان سوچ کے کہ ہم یہاں یہ کریں گے وہاں یہ کریں گے یہ ہمارا بیک اپ ہوگا یدی کچھ ید ہو نیپال میں بھی ہمیں اور دھیان دینا چاہے کہ جو انٹی انڈین فیلنگ ہے اس کو سمالا جائے کیونکہ چین پورا کوشش کرے نیپال میں بھی کہ ہمارے خلاف وہ کچھ مہرے کھڑے کر کے ہم کو دبائے تو اس سے لئے مجھے لگتا ہے کہ ایکٹیو ڈیفیلٹ ہونا چاہے آپ نے جو ابھی بات بتائی میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا برگیڈی امیسٹر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں چنوش صاحب سوال یہ ہے کہ انیس سو اکھتر کے ید میں بقاعدہ یہ انڈیکیشنز ملے تھے کہ چین پاکستان کی مدد کر سکتا ہے پھر بھارت نے دھمکی دی کہ ہم جو سٹریٹ آف ملاکہ ہے اس کو پورا بلوک کر دیں گے کرگل کے درمیان ہم نے کراچی کو کس طریقے سے بلوک کر دیا تھا کراچی پورٹ کو سب کو بتائے اب چین کی ڈومیننس اس ایریا میں ہوتی جا رہی ہے وہ اس اوشنز میں بھی ڈومیننس لاتا جا رہا ہے پاکستان کو کس طریقے سے گوادر پورٹ میں سپورٹ مل رہا ہے چاہے وہ گیس پائپ لائن کی بات کی جائے یا الگ الگ پورٹس کی بات کی جائے اس کے لیے ہم کتنے پریاثر تھے ہماری ڈومیننس کیسے آگے بڑھ رہی ہے اگر سپورٹ کی بات کی جائے دیکھئے چین نے یہ جو نیتی بنائی ہیں کئی دشک سال سے پہلے بنائی ہیں جب جو ان لائی بھی تھے باسر تھا سب کچھ یہ تیار ہو رہا تھا تو ہمارے پاس اس طرح کے فریش وارٹر یا الگ پورٹس نہیں ہے ان کا اب فوکس ہے ساؤ چائنہ سیز پہ کہ اگر وہ وہاں قبضہ کر لے تو وہ ارینا پورا ان کا وہ ہو جائے گا اور وہ ہم سے ناراض ہیں کہ ہم نے ویتنام کے ساتھ دوستی بنائی ہے کہ انہوں نے دشک سے زیادہ پہلے ویتنام پہ حملہ کیا تھا چین نے تو ان کا ایکٹیف پرو ایکٹیف پالیسی ہے اور کلیر پالیسی ہے ہمیں بھی ایک صاف پالیسی بنانا ہوگا کہ آرثک نیتی ایسے رازنی تک نیتی ایسے یوت کی نیتی ایسے کہ کیسے ہم اس کو اس کو استعمال کرے میں بیڈی مشن صاحب کے پاس آوں گا لیکن اس سے پہلے سیدھے طور پر کہیں تو چین پاکستان کو اپنا غلام بنانے کی فراق میں ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں پہلے آرثک طور پر اور پھر سامرک طور پر چین نے ایسی چالے چلی ہے کہ دیرے دیرے پاکستان اپنی ہر ضرورت کے لیے چین پر نربھر ہوتا جائے گا اور چین جس دن چاہے گا اسے ٹھاک کر دے گا لیکن پاکستان بھارت کو پریشان کرنے کے لیے اس قدر بے سبر ہو جو اٹھا ہے کہ اس نے اپنی سمپروبھدہ کو ڈاو پر لگا دیا اب ایک بات صاف ہو گئی کہ پاکستان اور چین دونوں ہی بھارت کو اپنے لیے خطرہ ماندی ہیں یہ بھے وہ چمبکی آکنشن ہے جو دو دھرووں کی راجلیت کرنے کے باوجود دونوں دیشوں کو اتنا قریب لے آیا خاص کر پاکستان کی مالی حالت بہت خستا ہے دیکاس کے راستے پر پاکستان کو لے جانے کا نواز شریف کا دعوی جھوٹا ثابت ہوا ہے اسی جھوٹ کا جھنڈا چھپانے کے لیے وہ پاکستان کے سمپروبھدہ کو چین کی چوکھٹ پر گرمی رکھنے کو تیار ہوئے یہ ہم لوگ یا دیش پوری طرح سے جانتا ہے کہ ان کے آتنگبادی کو بچانے سے لے کر ایک بڑے پیمانے پر وہ اندرسمنٹ کر رہا ہے یہ آج کی بات نہیں ان کی پیٹ پر طاقت کے ساتھ کھڑا ہے ایسا دیش ہمارے ساتھ کوئی بھی دنیا میں نہیں کھڑا جیسا چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے چین کے سامنے شریف کا سمرپن پاکستانیوں کو پسند نہیں آ رہا کئی علاقوں میں تو بھیانک ہنسک ویروض ہو رہے ہیں دو چینی ادھکاریوں کی ہتیا ہو چکی ہے نتیجہ پاکستان سرکار نے پندرہ ہزار سنکوں کو چینی ادھکاریوں کی سرکشہ میں لگایا ہے پاکستانی سینہ کو چینی ناغریکوں کی حفاظت کے لیے الگ سے دو انفینٹری ڈیویجن کا گٹھن کرنا پڑا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے جس پیمانے پر چین نے پاکستان میں اورجہ، کھیتی، پتن، وطیوگ اور کپڑا میں نمیش کا وزتار کیا ہے اسے سینک سرکشہ میں لمبے سمیں تک نہیں چلایا جا سکتا یہاں تک کہ ہمیں اپنی سرکشہ کی بات ہے تو ہمیں ان تمام گٹی ویڈیوں پر باریکی سے نظر بنایا رکھنا چاہیے اور ایسا نہ ہو کہ ہم کو سرپرائز کسی دن معلوم ہو جائے کہ کچھ ہو گیا تو یہ ہماری تمام جو سنسلائیں ہیں دیش کی وہ بھارت، چین اور بھارت، پاکستان کی سماؤں پر جو گٹی ویڈیاں ہو رہی ہیں ان کو بہت ہی باریکی سے نظر رکھیا ہے چاہینا کی جو بستالوادی نیتی ہے وہ دیش کے ہتھ میں نہیں ہے چین جو بھی کام کر رہا ہے وہ پاکستان کو فسا کر کے اپنا ہتھ سادھ رہا ہے پاکستان بھارت کو نیچہ دکھانے کے لیے اتنی جلدبازی میں ہے کہ اپنی سمپربتہ تک کی پرواہ کرنے کو تیار نہیں لاہور سٹاک ایکسچینج میں چین نے اپنے حصہ داری خریدی ہے 20 سال میں 80% پاکستانی ارچہ کی آپولتی چین کے ہاتھوں میں ہوگی راشتی یہ راج مارگوں کی دیکھ ریکھ بھی چینی کمپنیوں کے ہاتھ میں ہوگی سب سے بڑا بندرگاہ چینی کمپنیوں کے ہاتھوں میں ہوگا پریعتن، پود پروسسسنگ اور کپڑا او دیوگ پر بھی چین کا کبزہ ہوگا چین کو پراہ کرنے کے لئے کھین soورتن ہے چین کمپنی کو پاکستانی کا پریش تاریہ ہوگا یہ ہے کہ یہ مجھے کی یہ ہے کہ پروسل اور پروسل کہ پروسل سکتا ہے پریشتانی ارچہ کی اور میں اگرہیں کہ پاکستانیز آپ کو پر چینی ملتے ہیں سوڈیو شہربا اور ملتاک کی ہم یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان چین کی غلامی کی اور بڑھ رہا ہے پاکستان آج ہتھیار آیات کا سب سے بڑا حصہ چین سے خریدتا ہے چین چن چن کر پاکستان کو اسی طرح کی ہتھیار دے رہا ہے جو بھارت کے بیڑے میں موجود ہتھیاروں کی کاٹ بل سکی پاکستان کی اپنی خفیہ اجنسیوں کا اقلن ہے کہ جب سے سی پی اسی کا اعلان ہوا ہے اکیلے اسلام آباد میں پچاس ہزار سے زیادہ چینی ناغرک رہ رہے ہیں چینی لوگ پورا کا پورا آپارٹمنٹ مک کر رہے ہیں پاکستانی سکولوں میں چینی بھاشا کی پڑھائی شروع ہو گئے مطلب چین پاکستان کی آرکھتی گتیویوں پر کبزہ کرنے کے سلسلوات تیاری کر چکا ہے جس طرح سے پاکستان چینی ہتھیاروں پر نربھر ہوتا جا رہا ہے اسے دیکھ کر یا کہنا نہ مناسب نہیں کہ آنے والے دنوں میں چین اپنی سامرک ضرورتوں کے لیے بھی پاکستان کا استعمال کرنے سے نہیں چھوڑے گا اور یہ سب صرف اس دیئے کہ چین اور پاکستان دونوں بھارت کو نیچا دکھانا چاہے پاکستان ابھی یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اپنی سمپربتہ سے یہ کھلوار انت میں اسے چین کا غلام بنا کر چھوڑ لے گا بیجنگ میں انتف کشن کے ساتھ آج تقدر حیران کرنے والا بیان ہے منی شنکر ایئر کا وہ بولتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کا انتظار کرنا چاہیے کہ پاکستان اس کو کیسے دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ خود بھی پریشان ہے ری ایکٹیو اپروچ پرو ایکٹیو اپروچ نہیں ہے لیکن چین کی چال ہے کیا ذرا دھیان سے سمجھا بہت بڑی خبر اب آپ کو دکھا رہے ہیں کرانتی کاری بہت کرانتی کاری میں پاکستان قریب پیسٹ سو اکر زمین چین کو پٹے پر دے رہا ہے چینی کمپنیاں کھیتی کریں گے اور انڈسٹری لگائیں گی پی تیس ارب ڈالر کی لاغت سے سترہ پاور پروجیکٹ لگیں گے پاکستان میں چین سے کپڑا اور دیوک کو پاکستان لائے جائے گا دکھشڑی تک پر پرٹن پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے بڑی سنکھیا میں ایسی زیڈ بلوچستان پکتونوا کی سونے کی خدانوں پر بھی ہے چین کی نظر سڑک پریوجناوں پر گیارہ ارب ڈالر نویش کی ہو جنا چین کی ارجہ پریوجناوں میں پی تیس ارب ڈالر نویش کرے گا چین لاہور سٹاک ایکشنگ میں چین نے اپنی خریداری کی ہے وہاں پر بیس سال میں اسی فیصدی ارجہ کی آفورتی چین کے ہاتھ میں ہوگی راشتی راجمارگوں کی دیکھ ریک چینی کمپنیوں کے ہاتھ میں ہوگی سب سے بڑا بندرگاہ چینی کمپنیوں کے ہاتھوں میں ہوگا پرٹن فوڈ پروسیسنگ اور کپڑوں دیوگ پر چینی کمزہ اسلامباد میں پچاس ہزار سے زیادہ چین کے لوگ پورا کا پورا پروجیکٹ اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں سیدھے چلتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے خاص مہمان ہیں ہمارے ریپورٹرز ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لیکن پہلے ایک سوال یہاں پر بیڈی مشرا جی سے بیڈی مشرا جی میں آپ سے یہ چیز سمجھنا چاہوں گا جو ابھی تک ہم نے دیکھا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ چین کی ایک اور کولنی پاکستان بننے جاری ہے ہمارے لیے دو فرنٹ الگ الگ ہیں لیکن اب وہ دو فرنٹ کمبائن پوری طریقے سے ہو رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ایک اور ہے جو امریکہ دو ہزار گیارہ میں تین دشنولہ پانچ بلین ڈالر چین پاکستان میں انویسٹ کر رہا تھا وہ بھی اپنے ہاتھ کھیج رہا ہے اس نے پچھلے سال صرف ایک بلین ڈالر انویسٹ کیا ہے یعنی اس کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ چین پوری طریقے سے پاکستان کے اوپر حاوی ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے میرا سوال یہ ہے ہم اس میں کہاں پر ہیں ہماری اپروچ ابھی تک کتنی پرو ایکٹیو رہی ہے یہ بہت بڑا سوال ہے دیکھئے میں دو باتیں کہنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت میں کوئی بھی سرکار رہی ہو کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے انہوں نے رہا ہوگا کہ چین اور پاکستان ہمارے دونوں دشمن ہیں کیونکہ پاکستان 1947-48 میں ہمارے اوپر اٹیک کر چکا تھا 65 میں کیا 71 میں کیا اور چین نے انپرووکڈ 20 اکٹوبر 1962 میں اٹیک کیا اور 20 نومبر 1962 کو یونی لیٹرل سیز فائر کیا تو کسی بھی سرکار کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے تھا شک کی بات تو صرف منی شنکر آئیہ جیسے لوگوں سے ہوتی ہے جو کی یہ کہتے ہیں پاکستان میں جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے پرائیم میسٹر کو ہٹاؤ اور اس معاملے میں کہتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے کا انتظار کرو سر میں آپ کو دو منٹ دھوکنا چاہوں گا یہاں پر آپ کو دو منٹ کے لیے پس دھوکنا چاہوں گا ہمارے ساتھ گراؤن ریپورٹ آ رہی ہے ہمارے پاس پدبجہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لڈاک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اترا کھنٹ سے منجید نے کی پدبجہ آپ کے پاس ابھی کیا کیا ریپورٹس آ رہی ہے ایک ہم نے بہت بڑا خلاصہ یہاں پر کیا ہے ان دونوں کو اگر کورابریٹ کیا جائے تو کیا جانگاری آپ کے پاس نشانت آپ کو بھی پتا ہوگا کہ یہاں پر لے لڈاک میں ہمیشہ سے اگر کچھ خطرہ رہا ہے تو جو پاکستان کا بورڈر ہے اس سے لوگ ہمیشہ سچیت رہے ہیں جو چائنہ کے ساتھ بورڈر رہا ہے وہ زیادہ تر شانتی رہا ہے کبھی کبھی سال میں قریب ایک بار یا دو بار چھوٹی موٹی جھڑپ ہوتی تھی تو ہوتی تھی پر اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا تھا پر اب جس طریقے سے چائنہ نے گیدر بھکی دی ہے انہوں نے لڈاک کا نام لیا ہے اس کو کہا ہے کہ یہ ایک disputed territory ہے اس سے لوگ یہاں پر کافی پریشان ہیں آپ کو بتا دے کہ اس وقت ہم نیومہ میں ہیں یہ ڈیم چوک جو کی ٹھیک بورڈر پہ ہے اس سے جس پہلے کا آخری بڑا ٹاؤن ہے آخری بڑا یہ ایک بساوٹ ہے لوگوں کی تو یہاں نیومہ میں ہم کافی لوگوں سے بات کر رہے تھے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پریوار والے یا تو وہاں پاس میں سیما کے پاس رہتے ہیں یا پھر ان کے سیما کے پاس سے آنے جانے والوں سے بات ہوتی رہتی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ اس وقت محول ہے wait and watch ان کا یہ ماننا ہے کہ شاید چین اس وقت صرف ایک psychological warfare کر رہا ہے ایک کھیل کھیل رہا ہے بھارت کے ساتھ ایک طرح سے یہ دیکھنے کے لئے کہ بھارت کتنا آگے بڑھ کر کے اس کا جواب دیتا ہے یہاں پر تیاری پوری ہے پر بھارت کو بھی پتا ہے چین کچھ کرنا چاہے گا اس کے لئے وہ پوری تیاری ہے پر ان کا وہ جواب اس وقت نہیں دینا چاہتے ہیں آپ نے تیاری کا ذکر کیا ہے منجید سے میں جاننا چاہوں گا منجید اگر تیاری کی بات کی جائے جہاں پر آپ موجود ہیں وہاں پر اور overall آپ کے پاس کیا ریپورٹس آ رہی ہے کیا تیاری ہے یہ جو ایک 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 دماغی طور پر چین یدھ کھیل رہا ہے اس کے علاوہ زمینی اس طرح پر ہم کتنے تیار ہیں دیکھیں نشاند میں اس وقت اتراہ خنکہ جو چمولی جلہ ہے اس کا آخری گاؤں ہے بزرینات کے آگے مانا جو کے آگے راستہ مانا پاس کی طرف جاتا ہے جہاں سے طبت سے لگنے والی سرح ہے اور اس علاقے میں تین ایسے درے ہیں یعنی کی راستے ہیں جو طبت کو جوڑتے ہیں نیتی گھاٹی ہے مانا ہے اور بڑا ہوتی ہے بڑا ہوتی ہے ایسا علاقہ ہے نشاند جہاں پر حال کے دنوں میں بھی چین نے گھسپیٹ کی کوشش کی ہے اسی سال اگر ہم تین جون کی بات کریں جب چینی ہیلیکوپٹر بڑا ہوتی کے علاقے میں دیکھا گیا تھا دو چینی ہیلیکوپٹروں کی گھسپیٹ اس علاقے میں ہوئی تھی اس پر بھارت نے ویروز جتایا تھا اور بڑا ہوتی کا جو علاقہ ہے جو اس سے لگا علاقہ ہے میرے دائنی طرف وہاں پر چین کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک علاقہ ہے جہاں پر چین اس کو جو ڈسپیٹڈ ایریا مانتا ہے جہاں تک بھارت کی تیاریوں کی ہم بات کریں تو اتراخن میں چاہے ہم بات کریں پیتھاروگڑ کی یا پھر چمولی اور اترکاشی جلی کی جہاں پر اس وقت میں چمولی جلی میں جو کی آخری گاہ ہے مانا وہاں پر موجود ہیں یہاں پر جوشیمنٹ میں سینہ کی برگیڈ ہے اس کے علاوہ سرحت پر اگر ہم بات کریں تو آئی ٹی بی پی یعنی بھارت تبت بورڈر فورس ہے وہ تینات ہے اس کی چوکیاں ہیں سبھی علاقوں میں خاص طور سے جو ہم تین دروں کی بات کر رہے ہیں نیتی مانا اور بڑا ہوتی تینوں علاقوں میں بھارت زینہ کی چوکیاں ہیں حالانکہ نشاند اس علاقے کی ان علاقوں پچھلے سالوں میں فیجیکل یعنی کے آمنے سامنے کی جو گسپیٹ رہی ہے اس طرح کی گسپیٹ دیکھنے کو نہیں ملی ہے ٹھیک ہے پدمنجا میں آپ سے ہی سوال پوچھا رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے جو پوائنٹ بولا اس کو میں آگے بڑھاؤں گا پدمنجا آپ نے ذکر کیا تیاری کا تیاری کے لحاظ سے کیا تیاری ہے اور جو پیچھے آپ کی تصویریں آپ جو دکھا رہی ہیں اس سے کیا سمجھا جائے نشاند اس سے ایک چیز اگرم صاف سمجھ میں آنی چاہیے کہ اس وقت بھارت جو ہے چین کی ساری باتیں دیکھ رہا ہے سن رہا ہے ان کو پتا ہے کہ ان کی تیاری جو کیا کیا ہماری وہاں پر جو ڈیویزنز ہیں ان کا میں پورا نہیں بتاؤں گی ان کا کچھا چھٹھا نہیں دوں گی کیونکہ یہ سینسٹیو انسٹیوزنز ہے پر ایک بات صاف ہے کہ وہ ان کو پتا ہے کہ اگر کل کو کچھ بھی اگریشن ہوتا ہے چائنا کی طرف سے تو وہ اس کا مو توڑ جواب دینے کے لئے تیار ہے ایک بہت ہی ضروری اور اہم چیز اس میں آپ کو بتانا چاہوں گی نشان سوفٹ پاور کو ہمیں یہاں بلکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے سینہ کی کتنی ٹکڑیاں وہاں پر موجود ہیں یہ سب گھان دیتے ہیں پر وہاں ٹکڑیاں پہنچیں گی کیسے سڑک بنائی جا رہی ہے ہم جو پورا رستہ قریب دو سو ڈھائی سو کلومیٹر تیہ کر کے آئے ہیں جو ہم ابھی بورٹر کے قریب پہنچے ہیں اس میں میں ایک چیز آپ کو ساف بتا سکتی ہوں جہاں تک نظر جاتی ہے نشانت آپ دیکھئے یہاں پر نئی پکی سڑک تیار کی جا رہی ہے جگہ جگہ پر کیبلز ڈالے جا رہے ہیں یہاں پر کوشش یہ ہے کہ جو آخری گاؤں ہیں اس کو بھارت سے جوڑا جا سکے تاکہ کسی بھی طریقے سے وہ ڈر میں خوف میں نہ رہیں کیونکہ چین کے لگاتار یہ کوشش رہتی ہے کہ ذرا سا بھی کچھ کام اگر بھارت کی طرف ہوتا ہے تو وہ اس کو فوراں روکنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے وہ پکی سڑک بنا دیتے ہیں اور اب یہ جواب ہوگا بھارت کا جب یہ سب پکی سڑکیں ہمارے آخری گاؤں تک سیما پہ آخری گاؤں تک پہنچ جائیں گی نشانت جو آپ بتا رہی ہیں وہ واقعی میں بہت اچھی بات ہے اور یہاں پر گوھر کرنے والی بات ہے کہ کچھ زمانے پہلے تک اس بات کا ہم ہی ذکر کر رہے تھے کہ چین نے وہاں تک پکی سڑک بنا دی ہے چین نے وہاں پر کیبل بچھا دیئے لیکن اب ہم بھی بڑا دم بھر کر یہ کہہ سکتے ہیں جی بلکل اور اس کی کوشش لگاتار کی جارہی ہے تو اگر آپ اس پورے سٹریچ کو دیکھیں گے تو قریب اگر ہم دھائی سو کلومیٹر کا سٹریچ تیہ کر کے آتے ہیں تو اس دھائی سو کلومیٹر میں قریب سو کلومیٹر ایسا ہے یہ علاقہ بھی بہت مشکل ہے یہاں پر کبھی بوس کھلن ہوتا ہے بارش ہوتی ہے تو سڑک دہ جاتی ہے فوراں کچھ ہی دنوں کے اندر کام اس پر دوبارہ شروع کر دے جاتا ہے کیونکہ سب کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو باقی کے دیش سے جوڑے رکھنا بہت ہی اس وقت ضروری ہے کیونکہ چین اگر کل کو کچھ بھی کوشش کرتا ہے کچھ بھی آگے وہ بڑھ کے ایکشن لیتا ہے تو فوراں سے ہمارا بھی موبیلائزیشن ہو جائے گا اس میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے یعنی کہ کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں جو کہ منجید اور میرا یہ سوال آپ سے بھی ہوگا یعنی کہ باسٹ سے جو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے وہ ابھی یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے بلکل تیاری کے لحاظ سے نشانت بھرتے سینہ کی تیاری کافی تیج ہوئی اس ماملے کوئی شک نہیں حال کے دنوں میں خاص طور سے جو اسٹرڈجک روڈ ہیں ان کو جوڑنے کا کام کیا گیا ہے جہاں تک یعنی کہ آخری پوز تک روڈ پہنچانے کی کوشش ہوئی ہے حالیں کہ ابھی بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر آج بھی خاص طور سے میں اتراخن کی بات کروں تو ایسے پیتھارگڑ سے لے کر مانا اور نیتی کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر آئی ٹی وی پی کے جوان سینہ کی جو چوکیاں ہیں وہاں پر پیدل پہنچنا پڑتا ہے گھوڑے کی مدد سے پہنچا جاتا ہے لیکن پچھلے دنوں میں خاص طور سے دو تین سال پہلے کیم بات دو تین سال کا آگڑہ دیکھیں تو قریب 22 سے زیادہ ایسی سٹرڈجک روڈ ہیں پورے اتراخن میں جن پر کام تیج ہوا ہے جہاں پر جو کی سرحد کے علاقوں تک پہنچانے کی جن کی کوشش ہوئے جن کو چوڑا کرنے کی بات کا کام تیج ہوا ہے اور خاص طور سے پیتھارگڑ کا علاقہ یا پھر ہم اتراخن کے اس علاقے کی بات کریں جہاں پر مانا اور اترگاشی کی بات کریں یہاں پر کئی ایسے سٹرڈجک روڈ ہیں جہاں تک سینہ اور خاص طور سے آئی ٹی بھی بھی کیونکہ یہاں پر بھارت کی بات سیما پر تینات ہے اس کی جو رسل پہنچانے کا کام ہے یہ اس وقت آج تک کے درشکوں کو بتا دے کرانتی کاری بہت کرانتی کاری میں ہم نے شروع کیا اپنا شو یہ دکھاتے ہوئے آپ کو کہ کس طریقے سے چین پاکستان کو اپنے ادھین کر رہا ہے پاکستان کو پوری طرح انفلنس کر رہا ہے لیکن ابھی ہماری سیوگی پدمجہ اور ہمارے سیوگی منجیت وہاں پر موجود ہیں اور وہ بتا رہے کہ کس طریقے سے اگر سوفٹ پاور کے طور پر بھی دیکھا جائے لوجسٹکس انفراسٹرکچر کے طور پر بھی دیکھا جائے تو ہم اپنے جو جو کوشش ہیں ہیں اس کو کافی انجام تک پہنچا رہے ہیں سڑکے بنائی جاری ہیں کیبل ڈائل لے جاری ہیں جس سے کہ اگر موومنٹ کی بات کی جائے تو وہ موومنٹ سینہ کا لوگوں کا تیزی سو واپس لوٹرے ہم آپ کو دکھا رہے تھے اترہ کھنٹ سے ہمارے ریپورٹرز وہاں پر ہیں گراؤنڈ زیرو پر ایک ایک تصویر آپ کو دکھا رہے تھے لیکن اب سوال یہ ہے جو وشے ہم نے اٹھایا جو ایکسکلوزیو ریپورٹ دکھائی کی پاکستان کو آدھین کر کے چین کتنا آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے کیسے ہمیں گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے میرے ساتھ ہمارے خاص مہمان ہیں بیڈی مشٹر جی برگیڈی مشٹر بارسادے سر میرا سوال یہ ہے پاکستان میں گوادر پورٹ شری لنکا میں ہم بم ٹوٹا بانگلہ دیش میں چٹا گونگ پورٹ مینمار میں بھی یہاں تک کی بقائدہ بانگلہ دیش میں شیورون گیس کا ایک بہت بڑا حصہ خرید دیا انہوں نے ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم آخر کیا کر رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بھارتی سینہ کی سرکشہ بھارتی سینہ کی کشمتہ اس وقت ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور جو ہم اپنے بارڈر پر کر رہے ہیں آپ کے ریپورٹرز نے بتایا کہ آج کے دن میں وہاں پوری تیاریاں ہو رہے ہیں لوجسٹکس کا جو سپورٹ کا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے کسی وار فیر کے لیے وہ بن رہا ہے افسوس اس بات کی ہے کہ پچھلے دس بارہ سالوں میں ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے بھارت اس بات پر سجگ ہے بھارت کی آرمی کا ڈپلائیمنٹ سٹیم لائنڈ ہو رہا ہے اور میں یہ سمتہ ہوں کہ پاکستان اور چائنا ان کے دونوں کمبائنڈ افرڈز کے لیے بھارت کی سینہیں تیار ہیں اور ایک بات اور ہم کسی غلط فامیم نہیں پڑنا چاہیے ہم کو پاکستان چائنا کو پورا سرنڈر کر چکا ہے اور پاکستان کا آنے والے دنوں میں یہ ہوگا کہ اب پاکستان کے آرمی میں آرمی کے لیے نیوی کے لیے ائر فورس کے لیے کوئی بھی ویپن سسٹم پاکستان میں نہیں بنتے ہیں پورے ویپن سسٹم چین سے آئیں گے لیکن ایک ایسا ٹائم آئے گا جب چین اس سپلائی کو چوک کرے گا اور پاکستان کی آرمی اتنی کمجور ہو جائے گی کہ چین کی آرمی کا پورا یا چین کا پورا تفجہ ہو جائے گا میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کے نائنٹین ہاؤزن سو جس آپ کی لوگوں سے بات ہوئی ہوگی آپ وہاں پر جو جگہ جاری ہیں وہاں پر ان لوگوں کی رائے کیا ہے خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ اس تھیڈ کو کتنا زیادہ سیریسلی سمجھ رہے ہیں یا وہاں پہ بھی ایک پرسیپشن ہے کہ یہ ایک گیدر بھبکی ہے ایک چین کی ایک پرانی سٹریٹیجی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں ان کو عادت پڑ چکی ہے ہر کچھ سالوں میں نشانت یہاں پر ایک چھوٹا سا لہر دوڑتی ہے جہاں پر چین کوشش کرتا ہے کبھی آ کر کے وہ دیوار گرانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی آ کر کے سگرٹ کے پیکٹ چھوڑ جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اس کو عادت رہتی ہے اپنے ایک طریقے سے کھیل کھیلنے کے لیے بھارت کو ہمیشہ جس کو کہتے ہیں on the edge رکھنے کے لیے پر بھارت کو پتا ہے کہ کیسے اس کا جواب دینا ہے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ نشانت جس بھی آدمی سے میں نے بات کی ہے پورے رستے اور یہ لوگ ہیں جو پہاڑی لوگ ہیں بودھرس لوگ ہیں اس علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں سیماورتی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے سبھی کا یہ ماننا ہے کہ جب تک بھارتی سینہ جب تک ITBP یہاں پر بنی ہوئی ہے ان کے لیے ان کی سرکشہ میں کوئی چھوک نہیں ہوگی اس لئے ان کو ڈرنے کی کوئی ضرور نہیں یہ سب کا ساف ساف کہنا تھا بہت بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر بہت بڑی سنکھا میں لوگ رہتے ہیں جو کہ تبت سے آئے ہیں اور تبت سے جو آئے تھے ان کا کہنا تھا کہ میں ابھی بھی جاتا ہوں کہ میں گھر جاؤں اور مجھے بھروسہ ہے وہ منک تھے سنیاسی ہیں تبت سے بھاگے ہوئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ آج مجھے بھروسہ ہے کہ ایک دن بھارت کچھ ایسا کرے گا کہ ہم تبت لوٹیں گے بہت بہت شکریہ ازیان کاری کے لئے آپ کا اور ہماری جتنے بھی مہمان ہے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ لیکن ہماری یہ جو پیشکش ہے اس میں ایک چیز ضرور صاف ہے ایک پہلی تو بات یہ کہ پاکستان کو اپنے عدین کرنے کی کوشش ہے ایک دوسری تیاریوں کی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو گراؤنڈ ریپورٹ جو آ رہی ہے اس کے سے ایک چیز صاف ہے کہ ہم بھی ابھی کم نہیں ہیں اور دو کلام اس کا ایک نمونہ ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر پہلی بار چین کو لگ رہا ہے کہ کوئی ہم کو بھی کوہنی مار رہا ہے وقت ایک بریکہ آگے آپ دیکھتے رہیے آج تک پر خبروں کا سلسلہ